ٹریس پیپر ٹریس پیپر کے بلکل فرنٹ کے اوپر ایسے اس کے بلکل گت اس کے فیس کے بلکل سینٹر میں ایک چھوٹا سا ہول بنایا ہوتا ہے مایکرو ہول بہت چھوٹا سا اور یہ ہول بھی کالے رنگ کے گتے کے اوپر بنایا ہوتا ہے کالے رنگ کے گتے سے ایسے بند کر آتا یہ دیکھو جو میں نے یہ بنایا ہوا ہے آپ کے لئے دکھانے کے لئے یہ میں نے شوز والا باکسی یوز کر رہا ہوا ہے شوز لے کے آتے ہیں نا مارکٹ سے تو اس کو میں نے یوز کر لیا اور آپ کو دیکھو میں نے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر یہ ٹریس پیپر لگا رکھا ہے دیکھو یہ والا ٹریس پیپر ٹریس پیپر جانتے ہو کون سا ہوتا ہے بیٹے یہ وہی پیپر ہوتا ہے جس کو آپ اگر کسی بک کے اوپر فگر بنا ہوا ہے آپ اس کے اوپر رکھ دو تو نیچے سے فگر دیرے دیرے دکھتا رہتا ہے تو آپ پینسل سے اس کی باؤنڈری بنا لیتے ہیں فگر کی یوز کر رہا آپ نے کبھی اوکے تو یہاں پر یہ ایک ٹری دکھ رہا ہے تو اس ٹری کو ہم لیں گے یہ جو بھی ٹری باہر سڑکے پہ ہے ٹری ایز این اوبجیکٹ ٹری ایز این اوبجیکٹ بچے ٹیک ہے ہوتا کیا ہے ٹری ایز این اوبجیکٹ یہاں پر ہمارا آپ سبی کو پتہ ہے سان ہے سان is a very huge and very bright source of light source of light تو سان بہت بڑا ہے تو سان سے ادھر ادھر پیڑ کے اوپر ساری جگہ پر light ٹکراتی ہے ہے اور پیڑ سے ریفلیکٹ ہو کر یہ لائٹ جا رہی ہے بیٹے پیڑ کے ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹاپ اور باٹم سے پیڑ کی ساری باڈی سے ٹکرا کر لائٹ جا رہی ہے اوکے اور یہ لائٹ کی جو بیم ہے وہ کہاں جا رہی ہے بیٹے ہول کی طرف ہول کی طرف اوکے اور ایک چیز دکھو نیچے والے سرفیس سے لائٹ اوپر کو جائے گی ہول کی طرف کیونکہ ہول بہت ٹرنک ہے روٹس ہیں ادھر سے اوپر کو جا رہی ہے اور جو پیڑ کے پتے ہیں ادھر سے نیچے کو آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ریفلائٹ ہمیشہ سٹیٹ لائن میں نکلتی ہے اس پروپرٹی کو کیا بولتے ہیں کہ سٹیٹ لائن میں جاتی ہے ریفلائٹ ڈیٹ لائن پاچ بائے رے آف لائٹ بلکل صحیح بتایا میرے بچوں نے اس کو بولتے ہیں ہم ابھی ابھی آپ لوگوں نے بتایا ریکٹی لینیر پروپیگیشن ریکٹی لینیر پروپیگیشن ٹھیک ہے تو ریکٹی لینیر پروپیگیشن کی مدد سے ہم نے کیا اوبزرپ کر آ بچے جو ریفلائٹ اوپر سے نیچے گئی اور نیچے سے اوپر گئی تو یہاں پر ٹریس پیپر کے اوپر یہ ہمارا image بن گیا ٹری کا ٹری خود کیا تھا object اور اس کا ٹریس پیپر کے اوپر جو image بن گیا اس image کی خاصیت کیا ہے اس image کی خاصیت یہ ہے دیکھو آپ دیکھو پیڑ کی جڑے اوپر کو ہیں اور پتے نیچے کو ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے object کو پلٹ دیا ہو تو انگلیش میں کیا کریں گے اپسائیڈ ڈاؤن کو کیا بولتے ہیں انگلیش میں سنگل ورڈ سے انوارٹیڈ یہ ہی تو میں آپ سے سننا چاہتا تھا انوارٹیڈ اور بتاؤ image چھوٹا ہے یا object چھوٹا ہے تو اس کے لئے سائنس میں کون سی لینگویج یوز کریں گے image کیا ہے سمالر لکھیں گے یا کچھ اور لکھیں گے ڈیمینیشڈ ڈیمینیشڈ بلکل سی سبھی بچوں نے سہی بتایا ڈیمینیشڈ اچھے ایک بات بتاؤ اگر میں اس trace paper کو ڈببے کی back side پر جا کے ایسے چھووں گا تو کیا میں اس image کو چھو سکتا ہوں کہ نہیں چھو سکتا touch کر سکتا ہوں اور ڈببے کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے اس کو میں touch کر سکتا ہوں جس image کو touch کر سکتے ہیں وہ real ہوتا ہے یا inverted ہوتا ہے real ہوتا ہے یا virtual ہوتا ہے ڈیمینیشڈ میں نے object کے مقاولے چھوٹا inverted میں نے upside down لکھ لینا inverted means upside down اُلٹا کر دیا تو دیکھو اس یہاں پر صرف ڈائیگرام بنی ہوئی تھی اور ہم نے اس میں کتنی ساری چیزیں add کر دی اگر میرا teacher میرے کو یہ پڑھا رہا ہوتا اور میرے پاس phone ہوتا تو میں نے اس کی photo لے لی ہوتی تو آپ کو اچھی طرح سے copyوں پر note کر لینا ہے سب کچھ لکھ لو foot foot کچھ رہا نہ جائے جلدی سے شاواش کوئی بچہ میرے کو بتا سکتا ہے کہ اگر میں نے اس image کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہے تو کیا کروں اس image کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہے بتاؤ سر go close to the object شابہ شابہ آپ کو بالکل صحیح اس بچے نے بتایا آپ کو کیا کرنا ہے بیٹے یہ جو gap ہے نا between object and hole of the camera اس gap کو change کرنا ہے اگر یہ gap کم ہو جائے گا اگر یہ gap یعنی کہ میں ڈبے کو پیڑ کے پاس کو کھسکا دوں گا اگر یہ gap کم ہو جائے گا تو image لارجر لارجر ہو جائے گا image کا size لارجر ہو جائے گا بیٹے if then ٹھیک ہے نیچے والے arrow کا مطلب ہے gap کم ہو گیا اور اوپر والے arrow کا مطلب لارجر ہو گیا ٹھیک ہے and vice versa and vice versa ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کیا کیا سیکھ لیا ہم نے سیکھا pin hole camera بنانا کیسے ہے گھر پہ دوسرا ہم نے کیا دیکھا ہمارا image تین گھن ہوئیں گے اس میں تین گھن کون کون سے اگر اس کو میں alphabetically لکھوں تو اس memory tool بن گیا دی آئی آر diminished inverted real diminished inverted real یہ اس کا memory tool بن گیا بیٹے دی آئی آر got it ہم نے یہ بھی سیکھا کہ image کا size کیسے change کر ٹھیک ہے بیٹے اب ہمیں یہ کوشش کریں گے دیکھو یہ بڑے پرانا بنا ہوا میرے سے جروری نہیں ہے یہ کام کر جائے کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کے اوپر camera میں micro hole camera میں ہمیں یہ دیکھ جائے تو میں اپنا zoom کرنے لگا ہوں تاکہ ہم یہ activity کر سکے اوکے are you already okay تو دھیان سے دیکھنا میں اپنے table کے اوپر focus کرنے لگا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کمرے اگر نہ اچھی طرح دیکھا تو کمرے میں light بھی off کرنے پڑ سکتے سو دھیان سے دیکھنا کوشش کرتے ہیں کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو یہ دھیان سے سنو پہلے تو میں نے یہ ایک ڈبا لے لیا دیکھ رہا بیٹے آج ہے ڈبا اس کے بالکل center میں جہاں پر میری finger لگی ہوئی ہے ایک میں نے چھوٹ ایسا hole کر رکھا اور یہ میں نے دو ڈبے لیا ہوئے ہیں تو جب میں ایک ڈبے کو دوسرے ڈبے میں ایسے ڈال کے سلائیڈ کرتا ہوں بچے سلائیڈ کرتا ہوں ایسے ایسے سلائیڈ کرتا ہوں تو پیچھے جو میری screen ہے جو trace paper ہے اور ادھر hole ہے ان دونوں کے بیچ میں gap change ہو جاتا ہے اس gap کو change کرنے سے بھی اچھی طرح سے focus کر سکتے ہیں image کو یہاں پر اور اس کا size بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں دوسرا میں نے کیا لیا یہ candle لیا اس candle کو میں مچس سے جلاوں گا تو یہ source of light کا کام کرے گا تیسرا میں نے یہ کیا لیا بیٹے ہیں cartoon لیا human cartoon یہ cartoon میرے پاس object کا کام کرے گا اوکے is that clear اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے اپنے cartoon کو یہاں کھڑا کر دیا table پہ دیکھ رہا ہے آپ کو zoom کر کے table پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ نہیں بیٹے اگر اس cartoon کو ہم دیکھیں تو اس کا کوئی بھی image ادھر نہیں بن رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ sharp light جانی چاہیے اس کے بیچے سے right ہاں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ candle کو جگا کے sharp light بنائیں اور میں candle سے کر کے دیکھتا ہوں کمرے کو اندھیرہ بھی کریں گے دیکھتے ہیں بھے یہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے teacher نے candle کو جلا دیا اور اب یہ candle ہمارا source of light ہو گیا بیٹے ٹھیک ہے اور اگر میرے پاس candle نہ ہو تو میں torch بھی use کر سکتا ہوں دیکھو right torch تو میں نے کہہ یہ candle ہے یہ ہمارا object ہو گیا یہ micro hole ہو گیا اور ادھر ہمیں ابھی کچھ نہیں دیکھ رہا کیونکہ کمرہ پورا light سے بھرا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ light کو off کرنے کے بعد دیکھتے ہے کہ micro hole camera سے image بنتا ہے کے نہیں light off کرنا جی sorry سبھی بچے table پہ دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر نہیں بن رہا یہ پہلے میرے کو خود چک کرنا پڑے گا کیونکہ sharp light چاہیے ہوتی ہے اگر candle سے نہ ہوا یہ candle کو ہی ہم کر کے دیکھیں الگ سے as an object دیکھتے ہیں آپ کو پرلی طرف سے کچھ دیکھتا ہے candle کا بیٹے نہیں دیکھے گا دیکھتا ہوں ایک من بیٹے 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 زیادہ لائٹ کا اس کو بھی اگر آپ پیچھے بیٹے 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 پھر دیکھتے ہیں ہوتا ہے کے نہیں اب دھیان سے دیکھنا میرے ہاتھ میں candle ہم دیکھتے ہیں اس کا image بنتا ہے سکرین پہ نہیں تو ادھر سے آپ سکرین میں ابھی آپ دیکھو یہ candle کو میں ڈبے کے پیچھے چھپا دیا اور اس کا image دیکھو گھٹے ابھی آپ کو پتا یہ محمدتی چھپی ہوئی ہے آپ کو بلکل نہیں دکھ رہی جو آپ کو دکھ رہے ہے وہ image دکھ رہے سکرین پہ اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں سواز یہ بلکل بھی اس وقت میں نے پیچھے کری ہوئی ہے کینڈل بلکل ہی پیچھے آپ کو مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ کو دکھائی دے لیکن پھر بھی سکرین پہ کچھ نہ کچھ دکھ رہے آپ کو نہیں دکھ رہا بیٹے ٹیبل پہ آپ شاید فوکس گی ہے ٹیبل کی آپ بتاؤ سر نو نو نہیں کینڈل گلو کرتا ہوا دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے تو وہ ہی تو امیج ہے وہ جو کینڈل کا آپ کو دکھ رہا وہ امیج ہے بیٹے وہ امیج ہے بیٹے آپ کو کیونکہ کینڈل تو میں نے ڈبے کے پیچھے چھپا رکھی ہے مایکرو آل کے پیچھے جو آپ کو دکھ رہا ہے سکرین کے اوپر بنا ہوا رائٹ آپ کو اچھی طرح سے اس لئے نہیں دکھ رہا کیونکہ آپ کا ٹیلیویزن ہے اس کی لائٹ آرہی ہے ساتھ میں ایسے کرتے آپ میں اس کو بند کر کے کینڈل کو بند کر کے ٹارچ کو آن کرتا ہوں اور اس کو بھی چھپا دوں گا دیکھتے آپ ٹارچ کو آن کرنے جب کچھ دکھتا ہے دکھتا ہے بولتا بیٹے آپ کو دکھ رہے کچھ سکرین کے اوپر یس اور نو تو دیکھو آپ کو ٹارچ تو دکھ نہیں چاہیے میں نے تو چھپا رکھ کیا ڈبے کے آگے تو پھر بھی آپ کو دکھ رہا ہے وہ سکرین کے اوپر ایمیج بن کے پھر دکھ رہا مائیکرو ہول کامیرہ دیکھ رہا اگر میں ٹارچ کو آگے پیچھے کرتا ہوں تو آپ کو جیدہ شارپ میں اس میں فرق پڑے گا دیکھو اب دھیان سے دیکھو جو سکرین کے اوپر آپ کو دکھ رہا وہ ٹارچ نہیں دکھ رہی ٹارچ تو میں نے چھپا رکھی ہے ٹریس پیپر کے اوپر بنا ہوا ایمیج دکھ رہا آپ کو اوکے اور اب آپ ایک چیز اور دیکھو کیا آپ کو کارٹون دکھ رہا تھوڑا بہت ریڈ کلر آیا تھا وہ کارٹون باڈی کا ایمیج دکھ رہا آپ کو آیا تھا وہ سکرین پہ دکھ رہا میں نے تو چھپا رکھے آپ کو چلو اب لائٹ آن کرتے ہیں لائٹ آن کرتے ہیں بھٹے پاور سو بھٹے اب میں زوم اب آپ کو میں اپنے چہرے پہ زوم کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا شاواش ایک منٹ یہاں رکھو 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 ٹیبل پہ باپس لے آن یہ دیکھو میں نے کیا کیا تھا میں دھیان سے بتاتا آپ کو میں اندھیرے میں کیا کیا تھا یہ دبا ایسے رکھ دیا تھا آپ کی طرف مو کر کے ٹریس پیپر پر ایسے کر ایسے چھپا دیا ایسے گھما دیا تھا جو آپ کو ریڈ کلر کا دکھ رہا تھا وہ ٹریس پیپر پہ بنا ہوا اس ہیومن ٹوائی کا ایمیج دیکھ رہا تھا اس در کلیر بیٹے تو اب ہم تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر بات چیت لکھیں گے شاواش بیٹے آپ کو سمجھ آیا آپ گھر پہ اس کو بنا کے پریکٹس کر سکتے ہو آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور زیادہ ڈیٹیل کے لیے ایک بر بک سے بھی یہ آرٹیکل آپ نے پڑ لینا ہے تو ہم نے کیا دیکھا شاواش your attention ایک بار board کے اوپر دیکھو چھوڑی سی چیزیں چیزیں ہم اور لکھیں گے وہ دیکھو کیا ہے شاواش ہم جا رہے ہیں باپس white board پہ تو white board پہ ہم discussion کریں ہم نے کیا کیا پڑھا بچے ہم نے بیٹے pin hole camera سکھا سارے point لکھنے شروع کرو pin hole camera ٹھیک ہے تو بیٹے ہم نے کیا کرا اس میں ہم نے یہاں پر ہمارے پاس object تھا یہاں پر ہمارے پاس object تھا جس کو میں tree بنائے tree کے روپ میں object لیا تھا اور یہاں پر میرے پاس ایک box بنا ہوا تھا right اور اس box کے اندر میں نے چھوٹ اسا center میں hole کر ہوا تھا front والے face پہ right ادھر میں trace paper لگایا ہوا تھا اور میں نے ایک ڈبے کے اندر دوسرا ڈبا ڈالا ہوا تھا تاں کی hole اور trace paper کے بیچ کا یہ والا gap gap x اس کو change کر سکو اور object اور hole کے بیچ میں جو gap ہے y کو change کر سکیں ٹھیک ہے تو پہلا ہم نے یہ set up دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارا image ہے اس کے characteristics کیا تھے d i r کیا کوئی بتا سکتا d سے کیا تھا i سے r سے real یہ کس کے image کے characters تھے اور تیسری بات ہم نے بیٹے کیا سکھی تیس میں تیسری بات ہم نے دیکھی تھی جیسے ہی y کی value change کرتی ہے ایسے آگے پیچھے کر کے یا x کی change کرتی ہے ایک ڈیبے میں سے دوسرا ڈیبہ change کر کے as x کی y اوپر کم زیادہ کریں گے تو image کا size change ہوتا ہے image size will also change x کو اوپر کرنے سے image کم ہوتا x کو کم کرنے سے image بڑھا اور کسی کام نے اس میں ہم نے یہ بھی سکھ ہم نے یہ بھی سکھ بیٹے دھیان سے دیکھو ہم نے یہ دیکھ بیٹے شاہواش your attention کہ micro hole camera کے اندر دھیان سے دیکھنا جو اصلی میں scientist لوگ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ دھیان سے دیکھنا وہ ایک گتہ لیتے ہیں black color کا اس میں hole کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور گتہ لیتے ہیں اس کے اوپر trace پر لگا دیتے ہیں اور بیچ میں وہ کیا کرتے ہیں دھیان سے دیکھنا بیچ میں کیا کرتے ہیں وہ نا بیٹے اس کو دونوں کو ایسے بند کر دیتے ہیں ساری طرف ایک اور گتہ لگا کے ایسے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ سیمپل گتے سے بند کر دے پہلے وہ اس طرح سے زگزگ زگزگ کاغذ بناتے ہیں یا گتہ بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو بھی زگزگ زگزگ ایسے بنا دیں گے ایک اور یہ گتہ یہ دیکھو اس کو یہاں سے ایسے فولڈ کر دیا پھر اس کو ایسے فولڈ کر دیا پھر ایسے فولڈ کر دیا اس طرح سے وہ بلاک کلر کا کاغذ یا گتہ لے لیتے ہیں اس کو زگزگ زگزگ ایسے فولڈ کر دیتے ہیں پھر اس کو یہاں سے گونج سے لگا کر یہاں پوری باؤنڈری میں ایسے گھما دیتے ہیں دونوں گتوں کے جانتے اس کا فائدہ کیا اس کو آگے پیچھے کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی اس طرح سے بنے ہوئے گتے کو وہ دایا فرام بولتے ہیں ٹھیک ہے دایا فرام تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوئے گا اس سے یہ ایکس کو چینج کرنے میں بڑی کیونکہ جب ایسے گتہ زگزگ ہوئے گا تو اس والے گتے کو پکڑ کے اس والے trace paper کو پکڑ کے ایسے دونوں کو پکڑ کے ایسے آگے پیچھے کر سکتے تو x کی value آسانی سے چینج کر سکتے ٹھیک ہے اور black color کیوں کرتے ہیں سارا گتہ اندر سے اس لئے کرتے ہیں کہ black کے contrast میں trace paper پہ بنا ہوا image ہمیں اچھی طرح سے دکھائی دے اگر یہ black hole black نہیں کریں گے اور کوئی color کریں گے تو وہ color light کو reflect کرتے رہیں گے ہمارے image کو disturb کریں گے black color is the best absorber color of light black color جو ہوتا ہے وہ heat کو اور light کو اپنے اوپر maximum absorb کر لیتا کم سے کم reflect کرتا کرتا ہی نہیں rather اس لئے گرمیوں میں کبھی بھی black color کے کپڑے نہیں ڈالنے چاہئے کیوں وہ ساری hit پکڑ لے گا sun کا تو یاد رکھنا ہے that is why black color جو ادھر سے candle سے torch سے ہی light پڑے جو direct آ رہی ہے hole میں سے اس لئے اس کی better efficiency کے لئے black color ہمیشہ prefer کیا جائے تو آج کا lecture میرے سارے بچوں کو سمجھ آیا جس جس بچوں کو سمجھ آیا وہ ایسے دونوں ہاتھ ویو کرے گا اوکی اوکی شاباش بہت اچھے بہت تو بیٹے ہو سکتا ہے آپ کی science کی lab میں یہ پڑا ہو تو سائنس آپ کے سکولوں کی lab میں پڑا ہوتا ہے تو ایک بار اپنے سائنس کے teacher سے ریکویسٹ کر سکتے مائیکرو hole camera ہماری لیب میں پڑا تو نہیں ہے اگر پڑا ہے تو ہمیں ایک بار دکھا دو تو ہو سکتا وہ دکھا دے اور ایک بات اور آپ سبھی کو youtube چلانا آتا youtube 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 کے اوپر جا کر بھی آپ لکھ سکتے ہو how to make pin hole camera and how it does it work ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو animations available ہیں وہ دکھ جائیں رائٹ بچے اب ہمارے پاس کتنا آپ سے پوچھوں دیان سے سننا کہ میرے پاس یہ ایک چمچ ہے سپون ہے سٹیل کا جب میں اس کو سن لائٹ کے اندر رکھتا ہوں سن لائٹ میں ایسے رکھا سن سے لائٹ آ رہی ہے تو یہ میرے کو اتنا زیادہ شائن دکھتا ہے شائن کیوں دکھتا کوئی شائن آف لائٹ یہی تو میں سن چاہتا تھا سن سے جو لائٹ جائے گی وہ سپون کے سرفیس سے ٹکرا کر بیپیس آئے گی اور میری آنکھوں میں بہت زیادہ ماترہ میں لائٹ جائے گی تو اس پروسس کو بولتے ہیں ریفلیکشن یاد رکھنا جب بھی کوئی اوبجیکٹ شائن کرتا ہے اوبجیکٹ اگر کوئی شائن کرتا ہے اوبجیکٹ شائن تو اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں دونوں میں سے ایک کارن پکا ہوئے گا دونوں میں سے ایک کارن ہوئے گا کون کون سے یا تو وہ اوبجیکٹ خود ہی سورس آف لائٹ ہے جیسے یہ دکھو میرے اور اگر میں لائٹ فینکوں بھی تو یہ شائن نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلے میں دیکھو آپ میرے پاس یہ لیزر بیم کے اوپر بلکل یہ سیلور کا پورشن ہے سیلور کا اوپر شائن اس پہ میں لائٹ آن کرنے لگا ہوں تو کتنا شائن کرے گا یہ دیکھ آئیو کرتا کیونکہ وہ زیادہ کونٹٹی میں لائٹ ریفلیکٹ کرتے اور اوبجیکٹ تبھی شائن کرے گا یا تو وہ خود سورس آف لائٹ ہوئے گا یا لائٹ is ریفلیکٹ بائی دی اوبجیکٹ in لارج لائٹ ٹھیک ہے دونوں میں سے اگر تھوڑی بہت ریفلیکٹ کرے گا نا تو نہیں شائن کرے گا بیٹے یہ یاد رکھنا پوری کونٹٹی میں وہ اوبجیکٹ جیادہ کونٹٹی میں ریفلیکٹ کرے گا اب اس کے اوپر دھیان سے دیکھنا اس طرف یہ بہت important ہے اور آج کا last point ہے میرا خیال میں نے یہاں پر ایک mirror لے لیا دھیان سے دیکھنا mirror got it ایسے جمین پہ پولیشٹ سیلور پولیشٹ کرنے سے ہی یہ دوسری طرف سے ہمیں چمکدار دکھائی دیتا ہے ادھر سے شائننگ سرفیس ہو جاتا ہے اب میں اس mirror کے اوپر یہاں سے source of light سے bulb سے ایسے light فینکی ray of light کوئی بچہ میرے کو کہتا ہے سر ہمیں تو ایسے sharp light دکھتی نہیں ہم تو bulb کو on کرتے ہیں تو ادھر ادھر فیر جاتی ہے ساری جگہ light تو پیٹے یہاں پر ایک گتہ رکھنا ہوتا ہے bulb کے آگے گتہ رکھنا ہوتا ہے اور گتے میں چھوٹا سراخ کرنا ہوتا ہے ہلکا سا hole کرنا ہوتا بلکل چھوٹا سا اور گتہ بڑے سائز کا بولتے ہیں انسیڈنٹ ری جس پوائنٹ پہ یہ گرتی ہے اس پوائنٹ کو پوائنٹ آف انسیڈنس بولتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنس کیا بولتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنس اچھا جو اس نے میرر کے ساتھ یہ والا اینگل بنا دیا جس کو ٹیچر نے یہ بلو کلر سے دکھایا اینگل آف گلاس اینگل آف گلاس ٹھیک ہے اور آپ کو ٹیچر نے بتایا تھا ٹیبل ایسے ہوریزونٹ زمین پہ رکھا ہو ہے اور یہاں پر جو میں نے ایسے ورٹیکل لائن دکھائی دوٹیڈ والی بلکل ورٹیکل اس کو نارمل بولتے نارمل ایسے ازیوم کرنی ہے بس ایک لائن ٹھیک ہے تو اس نارمل کے ساتھ یہ جو وائٹ کلر سی ٹیچر نے اینگل دکھایا دونوں میں کتنا اینگل ہے اس کو بولتے ہیں اینگل آف انسیڈنس دونوں میں فرق پتہ لگیا بچے کون سا انگل انسیڈنس ہے اور کون سا انگل آف گلاس ہے پتہ آف انسیڈنس ٹھیک ہے اب ہوگا کیا بیٹے ہیں یہ والی جو یلو لائٹ یہاں ٹکرائی تھی نا پوائنٹ آف انسیڈنس پہ میرر پہ یہاں سے ٹکرائے ادھر جاتی ہے اس رے کو ہم بولتے ہیں ریفلیکٹیڈ ری ریفلیکٹیڈ ری اور اس پوری پروسیس کا نام کیا ہے ریفلیکٹیڈ اور ایک چیز ایک یہاں پر اینگل بنا ٹیچر جس کو ریڈ پنک کلر سے دکھا رہا ہے یہ والا انگل اس اینگل کو آر سے لکھتے ہیں اینگل آف ریفلیکٹیڈ اینگل آف ریفلیکٹیڈ اوکی اور ایک بات یاد رکھ رہی ہیں جو یہ پروسس ٹیچر آپ کو دکھا رہا ہے اس کو ریفلیکٹیڈ بولو اگر آپ اس کو ریگولر ریفلیکٹیڈ بولو گے تو یہ اور بھی جیادہ نام ہوئے ریگولر ریفلیکٹیڈ اور ایک بات لاز پوائنٹ بچے بچے اگر یہ میرر نہ ہوتا میرر نہ ہوتا تو میں اپنے بچے سے پوچھتا یہ لائٹ جاتی کدھر کو اگر یہ میرر نہ ہوتا تو بچہ کہتا سر یہ آپ کی یلو لائٹ ایسے سٹیٹ لائن میں ادھر کو نکل جاتی کیونکہ میرر تو ہے نہیں ریکٹی لینیر پروپیگیشن فالو کرتی ادھر اگر میرر نہیں آگر لائٹ دیکھے ادھر کو مار دیا اتنے angle سے موڑ دیا اتنے angle سے جتنے angle سے موڑا ہو اس کو angle of deviation بولتے ہیں موڑ نیک انگلیش ہوتی ہے deviation angle d کو کیا بولو کیا بولو کیا بولتے ہیں angle of deviation angle angle بس یہ figure بنا لو شاباش جلدی سے بنا لو سارا یہ reflection ہو گیا بس شاباش جلدی سے سارا figure بنا لو be fast یہ آپ کو آج کا last کام کرنے بنا اتنے سارے پوائنٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور جس بچے نے یہ figure بنا دیا اس کا science کا teacher paper چیک کرتے ہوئے خوش ہو جائے کہ کتنا بڑیا اس بچے نے reflection لکھا ہے اتنا بڑیا تو 8th کا بچہ بھی نہیں لکھ سکتا ہمارے پاس کتنے منٹ بچے ہیں time over یا بچے time is over سنو سرنو okay okay یہ بنا لو پھر figure figure بنا لو جلدی سے done بچے angle of incidence plus angle of glass is equal to 90 degree angle of incidence plus angle of glass is equal to 90 degree سے ہوا مان لو اس کو میں نے سرسوں کے تیل میں ڈپ کر دیا mustard oil let me see آپ کے chapter کا پورا پورا سلیب آپ کو سمجھ آ چکا ہے reflection images shadow solar eclipse lunar eclipse type of object luminous object non luminous object ہاں ایک چیز لکھلو بس light کی speed آپ کو پتا ہونی چاہیے لکھو light speed in air 3 into 10 raise to power 8 meter پار سک لکھو light speed in air 3 into 10 raise to power 8 meter پار second اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 3 لگا کے اس کے ساتھ 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اتنے meter پار second کوئی بچہ اس کو count کر سکتے کتنا بنے دیں گا indian system میں 30 کروڑ 30 کروڑ 30 کروڑ میٹر پار سکنڈ 30 کروڑ میٹر پار سکنڈ سے ایک سکنڈ میں 30 کروڑ میٹر لائٹ چلے جاتی ہے اتنی تیز چلتی ہیں لائٹ سے تیز کچھ نہیں چل سکتا چل جو لائٹ سکتا 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 دوالی سکتا کے بعد ملیں گے تو آپ سر کو کیا بولنا چاہیے دوالی yes happy دوالی to my students also so happy diwali happy diwali and happy diwali to all the six teachers who are presently cooperating me very much happy diwali to all school to teachers and my sweet student let's meet